دیکھیں کافی بڑی بازمائش ہے جیسے کہ ابھی سوہل کی ریپورٹ میں آپ لوگوں نے بیان کیا اور یہ صرف ایک مسلمانوں کا ایشو ہے یہ بھی صحیح نہیں ہے کیونکہ نریندر موڈی جو بھی ڈیویلپمنٹ ایشوز کی بات کر رہے ہیں یا اور تمام چیزوں کی وہ سڑکوں کی بات کر رہے ہیں اقتصادی ایشوز کو انہوں نے اٹھایا ہے وہ صرف مسلمز کو اڈریس نہیں کر رہے ہیں لیکن ایک بڑے طبقے کئی لارج سیکشن آف ہندو پاپیلیشن ہے جس کی وجہ سے انڈیا آج سیکیولر ہے تو انڈیا صرف کرسچنز یا ہندو مسلمز کی وجہ سے سیکیولر نہیں لیکن ایک پوری جو مجورٹی رائے رہی ہے اس کی وجہ سے اس کا ایک رائے رہی ہے اس کا ایک نقشہ رہا ہے تو اس میں کس طرح سے ایک شخص جس نے اپنی پارٹی میں ہی اب بالکل اس کو ایک طرفہ اپنا الیکشن قرار دیا ہے تو وہ کتنا اس جمہوریت کو پھلنے پھولنے دے گا اس کی جو ایک تمام ڈائیورسٹیز ہیں اور ہر طرح کی چیزیں جیسی چلتی ہیں ہندوستان میں اس کو وہ کتنا تھریٹن کرے گا صرف سیمبولکلی مطلب ان کا کچھ اگر وہ کچھ کرے نہیں تب بھی یہ ایک بہت بڑا سوال ہے آگے لیکن مجھے لگتا ہے کہ ہم کو پہلے ریزلٹس کا انتظار کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ یہ کتنی سیٹے پاتے ہیں اور نئی جو سرکار حکومت ہوتی ہے اس کی کیا شکل ہوگی آچھے سیمہ جی فلحال تاثر تو یہ ہے کہ انتخابی دور میں بی جے پی اس وقت آگے ہے کیا اس کی وجہ نریندر موڈی ہیں یا پھر کانگریس اور راہل گاندھیوں نے ایک چالنج پیش نہیں کر پائے دیکھیں دونوں چیزیں ہیں ایک تو یہ ہے کہ یو پی اے کی اس بار دس سال کی انکمبنسی ہے اور کافی حد تک چیزیں یہاں بدلی ہیں لیکن بدلتی حالات میں بہتری بھی ہوئی ہے لیکن بہتری کی وجہ سے کئی ایسی لوگوں کی خواہشیں تھیں امیدیں تھیں جو کی فلفل پوری نہیں ہوئی ہیں تو اکثر جیسا ہوتا ہے جس کو پرائم نیسٹر من موہن سنگھ نے کبھی کہا تھا یعنی بڑھتی ہوئی امیدوں سے بہت چیلنجز سامنے آ جاتے ہیں آر ٹی آئی قانون جو آیا اس کے تحت کئی ایسے خلاصے ہوئے کہ کرپشن کی کئی باتیں سامنے آئیں تو لوگ اب زیادہ اپنے آپ کو امپاورڈ محسوس کر کے کئی سوال پوچھ رہے ہیں جس کا جواب اب موڈی کہتے ہیں کہ ان کے پاس ہے اچھا مختصر ہمیں یہ بتائیے کہ علاقہ جو پارٹیاں ہیں وہ حکومت سازی میں کتنی اہم ہوں گی ان انتخابات میں وہ بہت اہم ہوں گی کیونکہ ابھی تو جس طرح سے میڈیا کیمپین وغیرہ چل رہا ہے ایسا لوگ کو لگ رہا ہے کہ صرف یہ ایک دو طرفہ الیکشن ہے لیکن کانگرس اور بی جے پی کا ڈائریکٹ فیس آف کہہ لیجئے یا ڈائریکٹ مقابلہ تو صرف ساڑھے تین سو سیٹوں میں ہیں تو باقی انڈیا میں ساؤتھ انڈیا جنوبی انڈیا میں یا مغربی انڈیا وغیرہ میں تو بڑا اس کا ہاتھ رہے گا اور بڑی بڑی علاقائی جمعاتیں ہیں جن کا ایک بالکل الگ سپورٹ بیس ہے جہاں پر بی جے پی اور کانگرس دونوں پیچھے پڑ سکتی ہیں پیچھے رہ سکتی ہیں تو یہ مجھے لگتا ہے کہ سولہ مائی کو بیسٹ ہم لوگ بتا پائیں گے کہ کیا ہوگا آگے